السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله اللہ مین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسل دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عرب کے ایک مشہور شاعر قعب بن زہر کا قبول اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی طرف دعوت کی جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان میں سے کچھ مکہ کے سردار لوگ تھے کچھ جوان قسم کے افراد تھے کچھ ایسے تھے جو آپ کے اپنے قبیلے کے تھے آپ کے اپنے خاندان کے بھی تھے تکلیف دینے والوں میں دین کی دعوت میں رکاوٹ کھڑی کرنے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شریک رہی ہیں جیسے کہ ابو لہب کی بیوی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی دعوت میں جہاں مرد رکاوٹ بنتے ہیں وہیں پر عورتیں بھی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں انہی لوگوں میں ایسے افراد کا بھی نام آتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اچھی زبان اچھا کلام اچھی صلاحیت یہ ضروری نہیں کسی کے پاس صلاحیت ہو علم ہو اور اچھی زبان ہو تو وہ انسان حق بات کو قبول ہی کر لے بعض مرتبہ آدمی کو صلاحیت بھی اس کی اچھی زبان بھی اسے ڈوبو کر رکھ دیتی ہیں انہی میں سے عرب کے شعرہ حضرات تھے شعرہ جن کا کلام انتہائی دلوں کو چھونے والا ہوا کرتا تھا مہارت والی زبان ایسی زبان کہ عرب سن کا رش کرتے تھے اگر کسی کی محبت میں وہ شعر کہہ دیتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ محبت میں آخری وقت تک یہ مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لے جائیں گے اگر کسی قبیلے کے یا کسی شہر کے خلاف اگر جنگی اعتبار سے وہ اشعار کہہ دیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سامنے والی قوم میں آگ لگا دیں گے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے کیونکہ اشعار میں وہ تاثیر ہوتی ہے اشعار میں وہ جذبہ ہوتا ہے اشعار کے اندر لوگوں کے دلوں کو بھڑکانے والے وہ کلمات ہوتے ہیں کہ آدمی وہ باتیں سن کر جلدی متاثر ہوتا ہے تو ایسے افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچہ سمالا تھا کچھ خطیب لوگ بھی تھے وہ بھی نبی کے خلاف بولتے تھے اور کچھ شعارہ تھے بڑے بڑے شاعر وہ اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں ویان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور اپنی قوم کو شعر کے انداز میں نبی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے انہیں میں سے ایک نام ہے کعب بن زہیر بن ابو سلمہ کا کعب بن زہیر جنگ طائف کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ چکے ہیں مکہ فتح ہو گیا ہے اور اب جو شریر اور بدزبان قسم کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اب وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ مکہ میں اب ان لوگوں کو پناہ ملنے والی نہیں ہے اور ہو چکا تھا تو جتنے لوگ دھوکہ دیتے تھے جتنے لوگ نقصان پہنچاتے تھے جتنے لوگ آپ کی دعوت میں رکاوٹیں کھری کرتے تھے ان سب کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا تو ان میں سے کچھ تو نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں ہم غلطی پر تھے نادانی تھی جہالت تھی پتہ نہیں تھا اس لئے ہم آپ کی خلاف آپ کی مخالفت کر رہے تھے اب معلوم ہو گیا ہمیں معاف کر دیجئے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے آپ نے جہالت میں گناہ کیا تھا غلطی کی تھی اعتراف کر لیا آپ کی غلطی کا معاف کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یقین نہیں تھا کہ وہ معافی ہوگی کیونکہ ان کے جرائم کے فہرست بڑی طویل تھی لہذا وہ آمنہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے انہیں ایسا در لگتا تھا کہ اگر نبی کے پاس ہم چلے جائیں ہو سکتا ہے ہمارے قتل کا فرمان جاری ہو جائے تو ایسے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر ادھر بھاگ گئے تھے اور مکہ میں اپنے رشتداروں سے روابط رکھے ہوئے تھے کہ مکہ کا حال کیا ہے کیا ہو رہا ہے مکہ میں جو نبی کے مخالف تھے ان کے ساتھ کیا روئی اپنایا جا رہا ہے ان بھاگنے والوں میں کعب بن زہر بھی تھے کعب بن زہر کو یہ اندازہ تھا کہ میں نے شیر کی زبان میں اشعار کہتے ہوئے نبی کی بے انتہا توہین کی ہے بار بار نبی کے خلاف میں نے اشعار پڑے ہیں قوم کو بھڑکایا ہیں لہٰذا نبی کی اتنی بیزتی اگر میں اب نبی کے سامنے چلا جاؤں تو میرا کیا ہوگا تو کعب بن زہر کے ایک بھائی تھے بجیر بن زہر انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور بھائی سے کہا کہ دیکھئے جن کو بھاگنا تھا وہ تو بھاگ گئے لیکن جو لوگ توبہ کر کے اپنی گلتی کا اعتراف کر کے واپس نبی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں نبی انہیں معاف کر رہے ہیں اگر آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے آپ کو احساس ہے کہ آپ نے ابھی تک غلط کام کیا تھا خامخہ نبی کو آپ تخلیف دیا کرتے تھے تو آ جائیے توبہ کر لیجئے نبی کے سامنے آ کر معافی مانگ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے اور اگر ابھی بھی آپ کو اس کا احساس نہیں تو جائیے اپنی جان کے خیر منا لیجئے کسی جگہ ایسی جگہ چلے جائیے جہاں جہاں تک یہ ہاتھ نہ پہنچ سکے ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ آپ مستحق ہیں سزا کے مستحق ہیں آپ لیکن اگر آپ کو غلطی کا اعتراف ہے تو آج آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تائف کے بعد مکہ فتح ہوا اس کے بعد تائف کی جنگ ہوئی پھر یہاں سے آپ مدینہ منورہ چل پڑے کعاب بن زہر نے سوچا کہ ادھر ادھر بھاگنے اور مو چھپا کر پھرنے سے بہتر ہے کہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگ لیں کیونکہ کہ کہیں پر بھی پناہ نظر نہیں آرہی ہیں زمین تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں ہر جگہ مسلمان مسلمان ہی ہو گئے ہمارے اپنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں کہ ہاں تک کے مسافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ان کعب ابن زہیر قد جاء لیست امین من کتائب مسلم کہ کعب بن زہیر آپ کے پاس توبہ کر کے مسلمان ہو کے آنا چاہتے ہیں اسلام قبول کر کے آ جانا چاہتے ہیں فہل انت قابل من ان انا جی تو کب ہی کیا آپ ان کی توبہ قبول کر لوگ اگر میں انہیں لیا ہوں لیکن نبی سے وہ ایسی بات کر گویا کعب بن زہر کوئی اور ہے نبی صلی اللہ کعب بن زہر کو پہچانتے نہیں تھے شکل سے جانتے نہیں تھے کون شخص ہے نبی کے سامنے آکر وہ قبول کر لینا چاہتے ہیں اگر میں انہیں لے آؤں آپ کے دربار میں حاضر کروں تو کیا آپ انہیں معاف کر دوگے تو نبی نے فرمایا نعم ہاں میں معاف کر دوں گا وہ شخص کو میں ہوں وہ کوئی دوسرا شخص نہیں وہ میں ہوں نبی صلی اللہ نے جب یہ دیکھا مسکرانے لگے آپ کو باتیں یاد تھی لیکن اللہ تبارک وطالہ نے آپ رحمت لیل عالمين بنایا تھا جتنے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی تھی وہ ساری چیزیں تو ہیں ذہن میں لیکن آپ انتقام نہیں لینا چاہتے تھے آپ ہر چیز کو بھلا دینا چاہتے تھی وہ ماضی کی تاریخ تھی لوگ نادان تھے لوگ نہیں جانتے تھے تب وہ کام کیا کرتے تھے جیسے جیسے سمجھ آنے لگی ویسے ویسے راستہ بدلنے لگ گئے کسی کو تھوڑا جلدی سمجھ آئی کسی کو تھوڑا تاخیر سمجھ آئی دیر سہی سمجھ تو آئی ہیں آپ صلی اللہ سلم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا انہیں معاف کر دیا اب جیسے ہی وہاں مجلس میں مسجد میں قریب بیٹھے ایک شخص نے یہ سنا کہ ایک شخص نبی سے کہہ رہا کہ میں کعب بن زہر ہوں وہ آدمی لپک پڑھا کعب بن زہر یہاں کہاں سے آگیا فوراں وہ نبی کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں یہ کعب بن زہر یہاں اتنا خطرناک انسان جس نے ساری زندگی آپ کی توہین کی آپ کو نقصان پہنچ جایا ہے لیکن حالات بدل چکے تھے نبی صلی اللہ نے تو انہیں ماف کر دیا تھا آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کو اس لئے یہاں پر مافی مانگ کر آئے ہیں انہوں نے وہ ساری باتیں چھوڑ دی ہیں اب اس راستے پر نہیں ہے یہ لہذا ان کو ماف کر دیا جائے کعب بن زہر رضی اللہ تعالی عن اب یہاں سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس طرح سے ان کی زندگی میں تبدیل یہ آئی اب وہ جو صلاحیت وہ الفاظ وہ کلمات وہ اچھی زبان وہ عربی کلام جو پہلے نبی کی برائی میں استعمال کرتے تھے اب وہ نبی کی تعریف میں اسلام کی حقانیت کا پرچار کرنے میں اس میں استعمال کرنے لگے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں بعض مرتبہ وہ لوگ حق کے خلاف یہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو معاف کرنا ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ایسے لوگوں کو قریب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہی زبان جو پہلے غلط استعمال ہو رہی تھی اب وہ اچھی استعمال ہونے لگے جن اشعار کے ذریعے وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے تھے ابھی انہی اشعار کے ذریعے اب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں دیں گے بڑا فائدہ ہوگا تو معاشرے کے اندر ایسے افراد جن کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں جن کے پاس اچھی زبان ہو اچھی صلاحیت ہو اچھا مقام ہو منصب ہو اچھی عزت ہو بڑے لوگ ہیں جن کے لوگ سنتے ہیں جو زبان استعمال کرتے ہیں تو کبھی اسلام کے خلاف توحید کے خلاف حق کے خلاف اور ان کی زبان میں باقیدہ وہ تاثیر ہوتی ہے اگر ان کے لئے ہم محنت کریں ان کے پیچھے ہم محنت کریں اور کوشش کریں ان کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرنے والا شخص ہمارے پاس آ کر معافی مانگ لے توبہ کر لے معذرت کر لے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ کی طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ اسے اپنے وساط قلبی کے ساتھ سامنے والے کو معاف کر دینا چاہیے جب ایک مسلمان اپنے پاس معافی کا اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بنا لیتا ہے اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ ہم انکہ آفو ون تحب ون فعاف ون تب حقیقت میں وہ مزا آتا ہے جب اللہ سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا مجھے معاف کر دے لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا ہوں تو اللہ تبارک وطالہ کہے گا تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا میں تجھے معاف کروں رمضان نہیں سب قدر پورے دن یہ دعائیں پڑھتے چلا جائیں تیری معافی نہیں ہوگی کیونکہ تیرے اندر سختی ہیں تیرے دل میں سختی ہیں شدد ہیں انعیت ہیں اور یہ چیز اس کے ایمان کو برباد کرنے والی ہیں اللہ تبارک وطالہ نے نبی سلم کے بارے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہو آپ کا دل اگر سخت ہو جائے تو یہ جو آپ کے قریب میں لوگ نظر آ رہے نا جب آپ کے اشارے پر اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کہنے اپنا مال آپ پاس قربان کر دیتے ہیں یہ سب سب بھاگ جائیں لن فض من حول شخت سے آدمی تنہا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے نفرت ہونے لگتی لوگ بھاگ نے لگتے ان سے آپ کے اندر نرمی رحمت ہے اسے لیے تین سو تیرہ کی تعداد سن دو ہجری میں سن دو ہجری میں تین سو تیرہ کی تعداد اور دس ہجری میں ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد آٹھ آٹھ نو سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیل آئی ہے یہ حقیقت میں دل کی غصات ہے نرس سلم کا وہ ماف کرنے کا پہلو ہے آپ صلی اللہ سلم نے ایسے ایسے افراد کو ماف کیا اگر آپ نے نے ماف نہ کیا ہوتا سزا دیا ہوتا سزا تو مل چکی ہوتی سزا کے مجھ تھے لیکن ماف کرنے سے اللہ نے ایک شخص کو جہنم سے محفوظ کر لیا وہ صحابی بن گئے پھر ان کی صلاحیتیں اسلام کے لئے کام آئی بعد میں ان کی اچھے اشعار سے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملنے لگی تو اس طرح سے یہ پوری قوم کا فائدہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بھی اس طرح سے وساط قلبی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو جہاں تک ہو سکے ان کی گلتیاں نظرانداز کر کے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہماری گلتیاں نظرانداز کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ